اگر راہِ رات سنیں گے تو تقریباً تُسی ایتن چار سواری سن چکے ہو سیریاں تے ہزار ملک میں سن چکے ہو پھر سنو سنتے بھی ہیں اور جب تُو ان سے جدہ ہوتا ہے تو علم والوں سے پوچھتے ہیں کہ ابھی ابھی رسول کیا کہنے کیا بات ہے سر اٹھاؤ میرے نام ایسا کیوں کرتے ہیں اللہ فرما دے اللہ نے ان کے دلوں پر مہرے لگا دی ہیں نبی سناتا ہے سمجھ لے ہی نہیں نہیں سمجھتے میں کہ اللہ اوہ نبی کو اندہ نے مسیح تے نماز پڑھ دے نہیں اوہ آگے نبی دیتاتوہ سے اندہ نے کہ وہ نماز پڑھ دے ہیں بچہ رہے آگے پاچھ مات کہ تُسیہ کو مرہ لائی ہوں اللہ فرما دا میں آدھر ہوں میں ظالم نہیں اہمہ میں قدی بھی مروں نہیں لنگے میں کہ اللہ نبی کو لائے آم بن جاتے مرہ دا چھڑ دے تاکہ نہ کسے گلتی سمجھ نہ آئے پھرام موضوع سمجھتے ہیں دو بستے آئیت ہیں انتا قصور یہ ہے آگ کے پیغمبر کے پاس ہے پہلی خواہشات کی طرف صدقہ مولادا مجزای خیر دے ہیں آتے پیغمبر کے پاس آئے اور پہلی خواہشات کی طرف میں اللہ بتے چھڑنے یہ اور یعنی اللہ بتے چھڑنے نہیں مسیدیں بھی آئے ہیں نماز بھی پڑھ دے ہیں اللہ مولا پہلانگ ہے کیوں خواہشات کی پہل بھی کر دے ہیں پہل بھی کدھی کر دیں او دیں جب یہ اپنی خواہشی ہوئی گی اما یم تکون الہوا میرا رسول ہے جو اپنی خواہش سے بولتا بھی نہیں یہ یہاں آتے ہیں پیر بھی اس کی کرنی ہے در پہ خواہشات کی ہیں میں کیا پھر پھر میں مولا لاتے ہیں پھر میں ہم بندر لب کے چھڑنے نے مجمعی بریتو ہے جو بھی اللہ بجاجے اللہ فرماندہ ہے یہی تو ہیں کون فتوبی آلہ قلوبی ہم یہی تو ہیں جن پر ہم نے دلوں پر مہرے لگا دی ہیں اور اب کیا ہوگا فهم لا یفتہ ہو یہ پیغمبر بھی سمجھائے تو نہیں سمجھا یہ پیغمبر بھی سمجھائے سمجھائے نہیں سمجھ لے خطابت اللہ سمجھ لے نبی تو چنگی زبان کیسے دنے نبی تو چنگہ سین کے سطح نبی تو چنگہ تریقہ کیسے دنے حقیم پیو تیرانے پیو تیر بندے سمجھ دنی اللہ فرماندہ ہے یہ میں مور لائی ہوگی نبی بھی سمجھائے سمجھ جائے ایتا بہترین میں مور کچھ نہیں میں مور لائی ہوگی تو بتا سمجھیں میں کیا اللہ یہ بچارے فرما بار بار بچارے ناغ قرآن پر میں کدھی کافراتیں مور رہی ہیں انہوں نے نبی دیگر سنو کدھی مشرقاتیں مور رہی ہیں نبی جاکہ تبرید کرتا ہے میں کہے ایک اور میں صدق جامعہ اللہ فرماتا ہے یہ ایمان لائے تھے پھر کافر ہو گئے صدق جامعہ یہ ایمان لائے تھے پھر کافر ہو گئے ہیں ایک فرقی جیدہ نام ویبز ویبز وہ جو پر رہی ہیں نام ہی کافی ہے دیکھیں ہمیں بندے پھڑے گئے ہیں جنہیں خواہشات کی پہل بھی کرتے ہیں تو پھر وہ ہی نہیں اللہ مور رہی ہیں نبی بھی سمجھائے تھے صدق جی نہیں ہوں گی میں کہا اللہ کیسے نے فرمایا نام ہی کافی ہے نام ہی کافی ہے اللہ فرمایا جس صورت جیدہ کھیلنے میں سارے جنہوں نے مور رہی ہیں نام ہی کافی ہے سو اللہ جی سیڈی کھوڑے کی کھوڑا کے جانی ہیں میں قرآن آتج لے کے کہہ رہا ہوں نام ہی کافی ہے جنہیں چیسے لوگا اندازی کرے جنہیں خواہشات کی پہل بھی کرتے ہیں اللہ کی راتے مور رہی ہیں محمد بھی سمجھائے تھے نہیں سمجھ دے جیسے صورت جی کٹھے کی اتنا اللہ وہ دا نائی منافے کونے صورت تکی نائی جی باڑی خیر ہوئے صدریہ کی نائی جی صدریہ صدریہ منافے کون میں قبر چملہ وہ صحابی دی جس نبید صاحب نے اچھے کہہ لگا کہ جسارت کر سکتا حضورہ کیا پوچھ وہ سکے بندے در نیڑے لگ گیا بندے در نیڑے لگ گیا اللہ انہیں جانور میں تشبیح دیتی ہے وہ دلوں خواہشات کی تباہ کر دیں تو ہڑے کھوڑا آگے بھی دیں یار سواللہ تو ہم پتا ہوں میں کتھے کتھے بیٹھے تو میں میں نہیں پتا ہوں اللہ انہیں پتا ہے کہ تو انہیں پتا ہے اے سکے جوہاں وہ سکے تینک تری عزت تا واسطہ ذرا میرے بانے کر کے نہ مسکین تگل میں گیر بھی نہ رکھتے سانوں ہی دست دے ہو وہ کمیدے ہوں دے کیا بات ہے سانوں ہی دست دے ہو کمیدے ہوں دے نہیں یعنی تُسی نام ہی ہو اسی کم اس کم پھڑتے لیے نہیں آئے جنہ خواہشات کا پیہ بھی کر دیں آئے جو ہے آئے جو ہے مور رائیت ہے محمد دی گھر بھی نہیں سمجھ گا یہ منافق تُساں کہہ دیتے تھے انہیں نہیں کوئی نشانی ہو سکی بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہی لکہ محمد رسول اللہ حریم و علی اللہ قرآن تلیلاتھے انہیں اکھاناڑ حدیث پڑھئی ہے دو سو چالی نبر حدیث ہے صحیح مسلم شریف دی انہیں تلیل مور رائی ہے علاماتار و قادری جیسے کئی قرآن بھائی ہے رسول اللہ نے نبی نے فرمایا جس کے دل میں علی کا بھگز ہوتا ہے وہی منافق ہے موڑا ہے کہ میرا مکمل ہوئی گفت کو گری جس کے دل میں اسے علی ہوتا ہے وہی منافق ہوتا ہے ٹک میں دونوں روایت سنا دینا حضرت بریتہ دسیرہ تعالیٰ ایک شہابی سانس ایک شہابی سانس وہ نبی پاک تولا جیتے ہیں میں کہے جنہیں ڈاٹرنون نہیں جاگے ساری اگلا بندے دس ہوں دے جنہیں تاہرنی دس دے ڈاٹرنون دس ہوں دے اور ڈاٹرنون دس چنیا چاہیے دیا کائنات میں سب تو بڑے حکین پول آگے وہ بندہ پیانے لگا کہ جا سنلا محلوک بباری گئے تھا حضور نے فرما کیا کہنے لگا میرا جہاں پوزے ہے میرے گیا نبی چوکت ہو میں کبرا آگیا خود آگیا میں کبرا آگیا کبرا آگیا تو کبرا آگیا یاہ سنلا یہ کوئی اے ہی ہے بی نا جو میرے بچے آگا نبی خیل چوک رہے چھپ رہے ہیں تو میں ہرک رہ گیا تھے میری آدھت سے آپ فرمان دیں میری آدھت سے نکھا جکھا پا کے کدھی گھر میں سے کیتی جیڑا عریضہ ملکر ہوئے نا پاکھا جکھا پا بھی نہیں سکتی ایمان طرح پاکی گیا ہوتا سامان سو گیا گیا کہاں نگا میری آدھت سے تھلے موکر گلگ میں تھلے موکر کے گلگ کرتا گیا پھر نبی چک میں کہا پوسے علی ہے مٹھا مٹھا نبی چک کہاں نگا میں کر دیا گا نبی پھر چک کہاں نگا میں محافت بھی کوشش کریں گا نبی پھر چک وہ ساکھا یا رسول اللہ بوزے علی پیڑی شہبت میں اور یہ ہو یہ نو خاری کروں دی کوشش کرنا آدھا نبی پھر چک آخری گر انہیں جڑی کی دیئے یہ تھے میں مقادمہ کہاں نگا جب نبی بلکل خاموش رہے میں نے آنکھیں اٹھا کے دیکھا تو میں نے پیغمبر کے چہرے پر اتنا غصہ کبھی نہیں دیکھا مقدس پر اتنا غصہ کبھی نہیں دیکھا تھا جب میں نے پیغمبر کو اتنے غصے پر دیکھا اہلِ چکوان یہ دعوت یہ کیڑی میں گھنے کروں صحابی خود روایت کر دے اپنی گھنے آپ سنا دے فرما دے میں سمجھ گیا لے کہ محمد مجھ پہ نراض ہے تو میں نے کہا یا رسول اللہ یا رسول اللہ دو ہی صاحب تو رہے کے تھے آزم بنجد تھے گاظمانا ایسے کہتے دعا سنو لے کہاں لگا یا رسول اللہ حضور نے اجھ بیکھیا کہہ لگا یا رسول اللہ بس اب نہ توبہ ہے نہ معافی ہے بس آپ ہاتھ آگے بڑھائیے میں دوبارہ اسلام کی بیعت کرتا ہوں آپ ہاتھ آگے بڑھائیں میں دوبارہ اسلام کی بیعت کرتا ہوں یہاں مطلب ہے نماز کے باوجود روزے کے باوجود حاج کے باوجود نیکیوں کے باوجود جس کے دل میں علی کا بغضہ آجائے وہ برادری سے نہیں نکلتا اسلام سے خاندہ اس خاندان دیا مخارفہ جو کافر موجود ہیں اس خاندان دیا مخارفہ جو مشرق موجود ہیں اس خاندان دیا مخارفہ جو کافر موجود ہیں خاندان دیا مخارفہ جو یہودی موجود ہیں تک پنجمی قسم میں مناخل دی باقی سارے نماز نہیں پڑی تے نے پڑی باقی سارے روزہ نہیں رکھے تے نے رکھے باقی کوئی بندہ ہر میں چلی جایا کہ بھی آئے ہیں جنہاں دکھ اس دشمن نے جتا ہے جسے دشمن نے نکتا میں کہہ لے ہیں عیسائی دشمن ضرور ہیں یہودی دشمن ضرور ہیں عیسائی دشمن یہودی دشمن مشرق دشمن کافر دشمن اس خاندان نبوت ہیں میرے عزیزوجرہ منافع کے ناچے درچ بھوزہ کھا گئی انہیں دشمنی سارے تو باد کے بکری کی تھی جنہیں غیر مسلم اس خاندان پر دشمن ایتھے بہنوں سے گلتی تطلیق ہے انہاں سارے اس خاندان دیا مردانوں مارے یہ جنہیں بادیاں تلمہ پڑھ گئے منافع کے دیتے ہیں انہاں ہی نظیر تینیاں نویں مارے انہاں ہی نظیر پینا نویں مارے رسولِ خدا نے میرے پیغمبر نے غدیرِ خون میں چاکیا سی کہ مجھے علم ہے کہ کہاں کہاں کھڑے ہیں جن کے دل میں میرے بھائی علی کا بوز ہے لیکن میں نام لے لے کہ تمہیں بدنام نہیں کروچا اے تری تری می تو سکتے فرما دیں ہنویں باز آجو اسی نام لائے کے بدنام کرو کہ اے بھی بوزے نہیں لکھتا ہے وہ نہیں لکھتا ہے خطبہ اکتیر دیتا ہے کہ میں بتا سکتا ہوں کہ ان میں کہاں کہاں کو کھڑے ہیں پوری فوجہ جزید میں شپیر اور دیگر بڑے پچھ اے تیزید میں کیوں مار دے فوجہ جو آواز سے پھوک سونا بھی کہاں ساڈہ دیلہ جو ترے پہوڑا روز ہے میرے عزیز دوستو جی میں نانے نے آکھا زیدہ نانے نے میں تو ان کو بدنام نہیں کرتا کرا کرا پھوک زیادی رکھتا ہے یہ میں اوٹی نوازی رشاہ مچھتا ہے جب ان کیڑا رہا ہوئے ہیں بی بی نے فرمایا سجاد اگر مطالبہ تسلیم پہ کر دے ان وہ آگے جس سے اس مسجد اچھ اعلان ہوئے ہیں کہ زہرہ دیاں تھی محمد دیاں لادریاں آگئی ہیں کہ آکے انہاں بافی دے گئے ہیں مطلعے کفر کفر مباشر آکے انہاں تماشاں دیکھو اسی جزید میں آگے انہاں مسجد اچھ اعلان کرا مدینے والی بی بی ڈوچے لی جنہاں بی بی انہاں بکڑا ہوئے آگئے ہیں جب میں کفیر اس زندان کے بوے کے لگ گیا بی بی انہاں آج کھڑیاں کردہ ہو گئے ہیں کہ زہرہ دیاں تھی محمد سجاد اگر بیتا آگئی ہیں بی بی انہاں شام دیاں فرمائے اممہ آگئے ہیں فرمائے مرک میں کوئی دین نہیں بی بی فرما دیئے تھے میں لے جائے دروازے تھے ایتھے بی 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 دھلے پہ دروازے تک کھڑنا ہے جیتھے میں دکھی گل گئے دروازے جیدی مخدوم ہے نا مرکہ شام سلام اللہ علیہا کوئی نمہ بندہ آیا ہوئے تو سننا گئے شنین سارے انہوں کو توئے اس ہم دکھ کھا گئے ہیں بی بی باک مرکہ شام زیادہ دیر کھڑے نہیں سن رہا سکتا بیٹھ جانے تھا اور دوسرا جو ملائے ہوئے کہ مرکہ شام کدھی تھا کے جانے سرنا کہ دیوار یا درخت نا دھول آگے میں ہی سام آگے کیونکہ سارے ہیں کہنا تو انہوں اندروں پتہ ہیں نا کیوں ایسا کہاں ہو رہے ہیں برنہ آپ کے لئے نمہ بندروں کی پتہ ہے کہ بی بی دھول آگے کیوں نہیں سن رہیں گے ایک مرکہ درخت نا خجور درخت نا پستانی مبارک لائے کہ مخدومہ ہی جی بی جزتی ہیں جو حضرت ساکیات ہوتے سے آگے کچھ یہ ہے کون بھی بی 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 جیئے پتہ ہے فرمایا میری پھوپی فرمادہ نے ایجی کیوں میں اتھے لے اپنا متھا دا کے خنور درخت نا میرے مولا فرمادہ نے ایسا نے ستھاک پہ آگے سواد میں تھوڑی جی تھکاور دور پہ کر دے کہنا کہ ایج میں لوگ کی تھکاور دور نہیں کر دے اے پیچھے تو کیوں نہیں آگے فرمایا بڑا ماریا لے نا میری پھوپی بی بی رہے ہوگے مار دے رہے لے میری پھوپی عزیز و مخدومہ اٹھے میرے مولا نے نار لے گیا دروازے دے جانتا جو میں حضرت نے فرمایا سی پھوپی میں نے بتایا کچھے کچھے اور دوسری میں بدنام نہیں کرنا چاہتا بی بی دروازے چاہتے ہیں آج کھلوٹا نہیں ظاہر میں بہت محیف ہو چکے سا میرے مخدومہ تو باہر آگئے لے بی بی یادہ جمعہ گفیر بہن کے تو بی بی نے فرمایا بلکل جدیر نانا ہے نوازی ہے نا لوگ کہاں دے پتر وارس ہو جائے لے خدا کی کہ سب اس خاندان دیا دنیاں بھی پیو دا دیا سب نے جلو کہ بی بی فرما دی یہ سجمعہ گفیر اچھ دو قسم دے لوگ میں بڑے گدیر کی حضور میں فرما سی یا اللہ یہاں قلت ہے مومنین کی اور اسے قصرت ہے منافع کی بی بی فرمایا یہ تھوڑیاں ایسیاں لیں جڑیاں میڑیاں بی بی نے اعلان کی کھڑیاں ہوتے بی بی نے برمایا میں اسے نانے دی نواز سے کیا جب اس کے سر بجناہ نہیں کرنا چاہتے اسے قریمہ دی اولادہ میں او بی بی یا او بی بی یا دہا میں شکریہ دا کرنا چاہتے ہیں در آزاد آری کا مقام بیت ہو شکریہ شام چی بی بی یا دا شکریہ شام باہی یا دا شکریہ بی 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 برمایا کچھ بی بی یا اتھے کھڑیاں نے ایسیاں جنہاں میں محمد کی بیٹی شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو اسے بھی تھوڑے بھائی را شان ہو کہ شام چی بی بی یا دا جنہاں بی بی نے شکریہ ادا کرتا ہے جنہاں بی بی نے شکریہ ادا کرتا ہے جمعہ سنوں گے تو اٹھا اس کو دور ہوئے گا کہ قریب آجائے گا قریب ہویا کہ باہر آلے گا بی 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 پر میں میں تو اٹھے چھوڑنا بی بی یا شکریہ ادا کرنی ہوں جدیان یزید کو لوگ لوگ کی میری عویرانو روگیاں رہی ہیں اس کو دور ہوئے گا جدیان یزید کو لوگ لوگ کی میری عویرانو روگیاں رہی ہیں ان آزادار نے حمد تر ہے بی بی یا دا مسیدیہ ادا کرنی دوسری آگی میں میں نے져 مار دیا رہی ہوں ائی تھائے بی بی نے نانے وارا جملہ فرمائے بی بی ورما دیا میں نےیا کہتا ہے کیڑھی کیڑھی موسیقی تیوڑیوں ہی آیا ہو تو اڈنال میں ہی ایک گھر لے تیوڑی ایک جاری چکتی تو دار آئے ہوئے رہا بی پی فرما دیے چیدی چیدی حسرت رہ گئے یہ نا پتھر مارن دی اور پتھر لائے گئے آو میں مدینہ دورچہ نیدے تو اللہ میں دوڑے کو دعا حسر کرنے بی پی فرما دیے ہونے نواز سار میں آؤ سار آئے میں گریبے صندوق آئے چھے یہاں حکم ہے مہم پورا پہ کرنا سار آئیے سنگلگوہ آئے بی بی نے فرما سجاد بی شے سید بے چھے سید بسم ذہو شا سلام شا آجی بے چھے سید کہ یہوں آسین توٹہ احترام کرانے تسی ساڑے نارشرف کرتے میں کیینکہ کیا ایسی توٹہ احترام کرانے تسی ساڑے نارشرف کر سرنا بی بی نے فرما سجاد بی شے سار آیا فرمائے آگے آوازوں دیرن ہوا کہ ابو تعالیٰ تی اولاد کے سارت پہلے نہ آؤ میں کہاں آگے سارت میں شفقت کروں اسی تو ایڈی فرمہ ضرور کروں تو اگر سارت میں شفقت کریں بی بی فرمائے گیر سادات کے سارت پہلے لیا پتران کے سارت پچھے ساں پتیجیاں کے پچھے ساں بیاں کے پچھے ساں سب تو پہلے حضرتِ حور پر ریا ہے حدیث اتنے مظاہر مصرح میں ناوس گیا گنارِ حمدانی جاؤنِ حبشی محبِ قربی اس سارے سارت پہلے ہیں درمیان رکھ کے لئے اس مقام پہ جرام ملیا سی آزاداری ماس درمیان رکھ کے لئے تو اڑے کھڑو کے لئے محمد دیا تھی انہا روئیان میں انہا سنا صدق جام آم گھر سیدہ مگر کرتے انہا روئیان میں آئے صدق جام آم تو اڑے مقدر تے ستارے کتھے جمع گیا تو اڑے دائج کھڑیا ہوگے رسول دیا تھی یا گھر ستا آتیا سارا تھے انہا روئیان میں تے رو کہی رہا جملہ اکھیا میں ہوں مہتا رشتوں پڑے ہے بی بی کور سون فرما رہا سن انہا اکھیا جیسی بے وائر سے تو انہا رسول دیا تھی یا روڑ ہیے لے تو انہا حیدر دیا بے دیا رابان رہو یہاں دو اکھے سن بہنے کھنگر ہوگیا 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 سی تو 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 یہاں نے کہا یہ پانچ مہتے وقی نے پنجم مہتے آچھے ہوجانگرہ سار پھر آئے لے گھنو آشم لے تو انہوں کے سنجھے لڑنے چگو آگے ازاداری بڑی معروف ہے تو انہوں کی دسمپہر ناجرہ صندوق خود اے بندہ زمین تے سارتے رکھے بہ گیا دجھے نے صندوق خودے اس صندوق ایک سی تے سارتے ہو سن صدقہ تو انہاں آئے تو اندر بی پی کرو تے فرماتے ہیں اماں دووے ہاتھ کرو دووے ہاتھ بی بی فرمائے میں نو ساکھ لیتا جا کہ میں مطلقہ بی بی نو پھڑا دی جائنی مطلقہ دو مراج ہے بیگے دا سارا آیا تو مادہ نو دی آنگی برادہ سارا آیا تو میں پہن نو دی آنگی پتھیجے دا آیا تو پھوپیت نو دی آنگی پانجے دا آیا تو خالان نو دی آنگی اے جنہیں اترام دانا جنہیں شاید وقت پیچھے اے جو براؤں دے چھے بیٹھیا سر سہرہ دیا نو آنگی پتھیجے دے بی بی پاک گھڑے سر آنگی فرماتے لیا بے کہاں جنہیں سب تو پہنے سارا آئے ہیں ایک نہیں کلنے زار پتہ نہیں زمین کے انہیں تھکیتے آسوار کے انہیں نکا ماما تے کفل جو پترہ دا موہوں کھاوے دیا حضرت سکیاد میں آن دا سار سکیہ ہاتے رکھ دیتا محمد دا سار کھاپے ہاتے رکھ دیتا تیرے آسوار تو سارے ہی جہانو آر دیا مادمیوں ہیں جو بے کہ پی پی فرما دیئے میں ماں ہوگے تو اٹھا شکریہ آدھا کرنے تو ساکھ جنگے میں چھے ناہی کہیں دی لاغ جرہ کھلی تو ساکھ جنگے میں چھے داد کیا دی بے آسد کے دیوان لاغ جرہ کھلی وے میرا آور بیٹا وے میرا محمد بیٹا مانا سلام قبول کرو اینا آکھیا نے کہ پی پی فرما دی سجاد زہرہ راجی سمین سے بیٹھے گی ایچھے سار رکھے حضرت کے آؤں گا ایچھے رکھے حضرت محمد کہ سمین سے بیٹھ کے فرما دی تو میں بیٹھی بیٹھی رو پھڑانا جا تو میں اگر مطلبہ بیپی کو پھڑانی ترگے کو پڑھنا زیادہ سار رکھ تو دن پڑھ لینا وقت مو گیا آج دن پہلا سال سندوق جو گڑھ کے میرا چوتھا ایمام نے بیپی کے ہاتھ دے رکھے آج دن پہلا لگی گی بیپی پاک کو سارتی دیار بکر کے پرامتے میں بے کے فرما امی فروا اٹھ دی آئیے میرے مولا حسن دی بےوا قریب آکے بچے سمجھ گیا لیکنہ سار پورا بچے وہ مار فتوانو ہے شیعہ بچے آمیرے کاسن کا کیارہ میں پڑھے دن پی بی دن کیارہ ایک کو سنامنا ہیتھے رکھے دن سار آج بیپی بے گھنے پتر کے سار ایک مرین کی تاہیت کریں جا سمان کر رکھنا بیپی برمجیت کاسن پہتے آجے میں زندہ خزے میں جوڑی ہوئے میں رکھے دن رہے بیپی سار دیکھے دن رہے کے دیوان پڑھتا ہے یہ دن جا سارا ہے بیپی نشان در ہی تو سارا سمجھ گئے یہ ایسا سار سی جب بیپی باگ دیا ہتھا دے مولا سکیاد رکھے یہ سار بیپی دیا ہتھا دے بچ ہی آگئے بیپی باگ دے دستہائی مبارک سمجھ گئے بس انہیں دے بچ ہی سار پورا آگئے باگ ہی سارے سمجھ گئے بیپی اس سارا ہتھا دے گیا کہ رباب آجا ہاں تو بھی ہاں بیپی رباب خریب آئے لیتے ہیں حضرت رباب کے آتھا کے لیے سیر نسار آئے ہیں میں نےوں کنا وقت لگتے ہیں کلاک پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں کہ وینڈ پڑھا ہوں کہ مومنہ نے سنا ہوں کہ بیپی رباب ہوتر کیڑا وینڈ پڑھتے ہیں انہی دیر لگتے ہیں میں دس ہا نہیں سکتا روندہ سار جلدہ ہی کتاب پڑھتے ہیں اور گن پہلے ایسی سی کے فہمین دی کرو گن نیسی ہوں گی یہ نا میں لفظ پڑھ لیا تو سا چھوپو نہیں رہ سکنا میرے پڑھے ہیں پی پی کچھ مو تو بولنر تو پس لے تین مرتبہ لیے سیر میں خوش کو مو چھو میں رہواری چھوکے نا پیاس ساں وہ ہی تو رہن گیتا ہے صدقے نا ان ساری چھاکنوں ہی تو رہن گیتا تھے تین مرتبہ لیے ساری چھوکے بی پی گرماندی ہے اس سگر بے کا ایٹی ایٹے کدی کرنے دے نہیں سکتے انہی داری کتھرے اوہے میرا چین بجنا مانو نید نہیں ہوا دی یہاں خود ہے دوسرا جملہ پڑھتے کدی پڑھتا ایک بڑی پڑھے آفیر نہیں پڑھتا دوسرا جملہ پڑھتا کچھ بڑھ پڑھے آفیر نہیں پڑھتا ایک کی پڑھن گیتا ایٹے ایٹے کدی کھڑھ لے دے نہیں سب سے مانو نید نہیں ہوا دی پھرچان بچڑھا اور دوڑیا رہن آدیاں دی بی بی واپس دور پہی یہ تو مخلومہ کو واپس بی بی ٹڑھی ہے ایک کی کرکے دور دیں دور دیں بی 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 آندی دی سکینہ مار گئی گئے ایک ساڑ پڑھنا دنوな سکی حرام ہوگی ہوگی میری اممہ دی جائی میرے پیوہ دی تھی بندے ایران دے پرانے شیعہ گئی چھنیازہ دار یہ میرے مولا دی بے اولاد بیٹھی ہے نا حضرت امی کو سوم دی تے اولاد ہی کوئی ایتھے بچے ایران دے یہ تھی موان سارتا ملتے سب بی بی نا بیٹا گر بنا چاہی نہیں دکھا اے بی بی نا ساری کرا دیتا ہے تیل سب حالوں کے آخری گارے کر رہا ہوں جنہیں میرے پی بی امی کوئی سوم دے یہ نہیں پوچھا کہ میں تے بے اولاد ہم انہوں کے دا سار دے گا جی جی پی بی اٹھ کے ضرور آئی ہے فرمایا جی اممہ دی جائی یہ میرے پیوہ دی تھی جنہیں میرے پی بی امی کوئی سوم دے تو میں ہاتھوں گا دائے میں کہ امت کا منظر سی حضرت اعباس کا سر لے کے پی بی نا حضرت امی کو سوم دے ہتھا دے رکھے فرمایا چاند دیان باسی پاہمیں ویر سمجھ کے دول میں پاہمیں بیٹا سمجھ کے دول میں پاہمیں بیٹا سمجھ کے دول میں تھا کہ سار کو اٹھا جی تھی پھر ہی تھا کہ میں ہی تھے کہ میں خباز تھا سر اے ایتھے گی تھی اے اپنے سار مبارک دیکھتے سار کر کے بی بی نے اپنا سریعت کا ذرا نیمن در گی تو بی بی ایک جملہ فرمایا فرما دے میں بازار کھانی کرندہ دے اے پھجی پھج کے آنڈا سے آنہی جا اوے سانو نیلے بجدے بی بی سانو انیہ نام طور پر بی